بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہم اس قطعوں کیا سب خیریہ سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ورچل انیورسٹی آف پاکستان کی کلاسز فارس میسٹر سپرنگ سترہ اپریل سے سٹارٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ویڈیو زیرو زیرو وان کے مطلب ویڈیٹیل کیونکہ کافی سارے جو نئے سٹورنٹس ہیں ان کو اس میں کافی ڈیفکلٹیز پیش آ رہی ہیں اور کافی زیادہ کومنٹس اور میسیجز آ رہے تھے ویڈیو زیرو زیرو وان کے حوالے سے تو میں چاہ رہا تھا بھی ایک ویڈیو میں آپ کے تمام کوہششنز جو ہیں وہ کلیر کر دوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے بھی دوستوں گزارش ہے کہ ہم میں سے ویڈیو سر ویڈیو سے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور مزید ویڈیو نسٹک کے حوالے سے جو بھی اسائنمنٹ کیوزی اور جو ڈیویز کے سلوشن ہے وہ آپ کو مل سکے اور انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں پہلے آئیکن کو ضرور آن کیجئے گا چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی اس کے جو چند کوششنز میرے پاس آئے ہیں کیا اس کا اگزیم ہوں گے اس کے علاوہ جو اس کے کیوزیز ہوتے ہیں ان کے فائنل ریزلٹ میں مارکس لگتے ہیں یا نہیں لگتے اس کے علاوہ اس کے لیکچر دیکھنا ضروری ہے یا نہیں ضروری تمام حوالے سے جو بھی نیکس قویشنز آتے رہیں گے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا سب سے پہلے جی دیکھتے ہیں جو اس کا اگزیمینیشن کے حوالے سے ویڈیو زیرے ویڈیو زیرے ویڈیوز اینٹروڈکشن سمجھ آ سکے ان کو جو بھی ان کی سکیمز وغیرہ ہیں جو اس کا ایل ایم ایس ہے اس کو آپ کو چلانا آ سکے اس کے متعلق تمام ڈیٹیلز میں دی گئی ہیں انٹروڈکشن ٹو ایر لرننگ جو ہم ایر لرننگ کرتے ہیں میٹر کے ذریعے ہم پڑھتے ہیں ویڈیو زیر پاکستان میں اس کے متعلق تمام ڈیٹیلز اس کورس میں دی گئی ہیں اور اس کا جو اگزیم ہے وہ بلکل نہیں ہونا اس کے اگزیم نہیں ہونا اکسا سٹوڈنٹ کا کوششن آتا ہے تو اس کا مترم اگزیم ہوگا فانیٹرم اگزیم ہوگا یا اس کا سلیبس کیا ہے تو نہ اس کا مترم اگزیم ہونا ہے نہ اس کا فانیٹرم اگزیم ہونا ہے اس کے علاوے اس کا جی پی اے بھی نہیں لگنا لیکن یہ آپ کے لئے اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا کمپلسری ہے جب تک آپ اس کو کلیر نہیں کرتے آپ کو ہر نیکس آنے والے سمیسٹر میں اس کو رکھنا پڑے گا جب تک یہ کلیر نہیں ہوتا تو قرآن لی جو نئے سٹوڈنٹس ہیں ان سے یہ گزارشہ کے بار بار ایک ہی کوئشن کو ریپیٹ نہ کیا کریں اور ویچر انجنسٹری پاکستان کا جو کورس ہے ویو 001 اس کے اگزیم نہیں ہونے اور یہ کورس آپ کے لئے دیکھنا اس کو پڑھنا ضروری ہے کمپلسری ہے جب تک آپ نہیں پڑھتے یہ آپ کو ہر سمیسٹر میں رکھنا پڑے گا اس کے علاوہ مسی ویو سروس کی جو ٹیم ہے وہ اس کی پیڈ سروس دیتی ہے آپ کے یہ جو سبجیکٹرز کو کلیر کروا کے دے گی اس کے کچھ چارجز آپ کو ہمیں پی کرنا ہوگے جو اس کا وٹس اپ نمبر ہے ہماری ٹیم کا وہ آپ کو سکرین پر شو ہو جائے گا آپ اس پر وٹس اپ کریں گے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز دے دی جائے گی ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے اس کے بارہ لیکچرز ہوتے ہیں ہر لیکچر کے سٹارٹ میں اور اینڈ میں کیوز ہوتا ہے اور اب اکساسوران یہاں پہ کوششن کہتے ہیں سریعے جو کیوز ہیں ان کے مارکس لگیں گے فائنل ریزرٹ میں ان کے مارکس فائنل ریزرٹ میں بلکل نہیں لگنے یہ آپ کو جسٹ جو آپ نے پڑا ہے اس کی پریس ایسمنٹ ہوتی ہے پوسٹ ایسمنٹ ہوتی ہے کیا واقعی جو آپ نے لیکچر لیا ہے اس کی آپ کو سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں آئی اس کا وقتی طور پہ کوئیز ہوتا ہے پانچ نمبر کا دس نمبر کا یا تین نمبر کا ہوتا ہے اس کے مارکس بلکل نہیں آئی ہوتے نہ فائنل ریزرٹ میں نہ میٹ کے ریزرٹ میں نہیں آئی آپ کی جو ڈیٹیل مارکس شیٹوس میں بھی اس کے مارکس نہیں لگتے اور یہ جو کورس ہے اس کا جو آپ کا ریزرٹ آتا ہے وہ صرف پریزنٹ یا ایپسنٹ میں آتا ہے جس سٹوینٹ نے اس کے بارہ کے بارہ لیکچرز دیکھے ہیں بارہ لیکچر کی پریس ایسمنٹ اور پوس ایسمنٹ کی یوز کیے ہیں تو اس کے فائنل ریزرٹ میں پریزنٹ شو ہوگا یعنی کہ وہ اس کا سبجیکٹ کلیر ہو چکا ہے جس سٹوینٹ نے اس کے بارہ لیکچرز نہیں دیکھے اس کے وہاں پہ ایپسنٹ آئے گا اور اس کو پھر نیکس میسٹر میں یہ اگین رکھنا بڑے گا جب تک یہ کلیر نہیں ہوتا تو آپ نے اس کے لیکچرز کیسے لینے ہیں تو سب سے پہلے میرے پاس یہ اوپن ہے جی ہمارا ویوزیز روان انٹرڈکشن تو ای لرننگ آپ نے سب سے پہلے اس پر کلک کرنا ہے اس کا کچھ سٹوینٹ آتا ہے ہمارا وہ کلیر نہیں ہو رہا وہ لیکچر واش نہیں ہو رہا گرین ٹک نہیں آ رہا گرین ٹک نہیں آ رہا آپ سمپلی اس کو اپنے لائم ایس کو لاغ اٹ کریں دوبارہ لاغ ان کریں اگر پھر بھی نہیں ہو رہا پھر آپ براوزر چینج کر لیں تو یہ کلیر ہو جاتا ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے اتنا یہ گرین ٹک آ جاتا ہے تھرڈ یا فورت لیکچر پہ آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرپ کرے گا کیونکہ اس میں شاید کوئی ایشو ہے کیونکہ ہم نے لاس میسٹر میں بھی کافی سٹوینٹ کی پیڑ سر سرویسز کی تھی تو وہاں پہ تھوڑا سا ایشو آیا تھا لیکن بعد میں وہ بھی کلیر ہو گیا تھا پتہ نہیں اب اس سمیسٹر میں آتا ہے یا نہیں آتا اس کے لئے جو بھی سٹوینٹس ہیں وہ ہم سے پیڑ کروانا چاہتے ہیں ان کے لئے واتس اپ نمبر گیون ہوگا آپ کے پاس شو ہو چکی ہیں ٹوٹل اس کی ساتھ ویڈیوز ہیں سب سے پہلے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے آپ کا اٹومیٹک لی آ جائے گا یہ پہلے واش کیا ہوئے تو اس لئے یہ ادھر آ رہا ہے یہ ہے جی آپ کا ریڈ کونٹنٹ اب میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں آپ نے اس کو کیسے کلیر کرنا ہے کس طرح آپ نے اس کو واش کرنا ہے یہ کمپلیٹ ہے یہاں پہ چند سیکنڈز جلیں گے اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس ایرو سین پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ میں نے ماؤس جا رہا ہے جیسے یہ آپ اس ایرو سین پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کا نیکسٹ انٹرڈکشن ٹو ای لرننگ شروع ہو چکا ہے پہلا وہ جسٹ ریڈنگ تھا وہ لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس لیکچر میں آپ کے یہ جو ویڈیو یہ چلے گی اس کے بعد آپ کی ریڈنگ ہوگی اور اس کے بعد آپ کی پوسٹ اسیسمنٹ ہوگی یہ جیسے آپ اس کو ٹوئنٹی فائی پسنٹ واش کریں گے اگر آپ کی دس منٹ کی ویڈیو ہے تو اس کو اڑھائی منٹ دیکھیں گے پانچ منٹ کی ویڈیو ہے تو اس کو ایک منٹ اور چند سیکنڈ دیکھیں گے تو آپ کا یہاں پہ ویوڈ آ جائے گا اور یہاں پہ گرین ٹک آ جائے گا پہلے اس کا نارٹ ویوڈ ہوتا ہے جیسے آپ ویڈیو دیکھیں گے تو ویوڈ آ جائے گا جیسے گرین ٹک ہوتا ہے تو آپ کا یہ والا ٹیپ ریڈنگ والا انیبل ہو جائے گا یہ کلک کیبل ہو جائے گا پہلے آپ اس پہ ماؤس لے کے جائیں گے تو یہاں پہ وہ نان کلک کیبل ہوگا وہ کلک نہیں ہوگا چاہے آپ جیسے مرضی کلک کرتے ہیں جب تک آپ کا یہاں پہ ویوڈ نہیں آئے گا جب آپ کا یہاں پہ ویوڈ آ جائے گا اس کے بعد یہ ریڈنگ والا ٹیپ بھی جو ہے نا وہ چال ہو جائے گا یعنی کہ کلک کیبل ہو جائے گا آپ نے سمپلی اس پر کلک کرنا یہاں پر چند سیکنڈ چلیں گے جہاں پر کمپلیٹ ڈکھا ہوا آ رہا ہے جب میں ماؤس لے کے جا رہا ہوں یہاں سے چند سیکنڈ چلیں گے اس کے بعد پھر آپ کا یہ والا ٹیپ جو وہ بھی انیبل ہو جائے گا سب سے پہلے جب آپ ویڈیو پر کلک کریں گے یہ دونوں ٹیپ ڈسیبل ہوں گے اس پر آپ کو کلک نہیں کر سکتے جیسے جیسے آپ نیکسٹ پر چلتے جائیں گے آگے آگے سٹیپ تو یہ انیبل ہوتے جائیں گے اب آپ نے پوسٹ اسیسمنٹ پر کلک کیا یہاں سے آپ نے ٹیک کیوز کرنا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے اس لیکچر میں لی ہیں فرکزمبر میں آپ کو پہلا کیوز کر کے دکھا دیتا ہوں یہ پہلے بھی کیا ہوا ہے تو اگین ہم کر لیتے ہیں یہ ہے جی ڈیش از ناٹ آن لائن ٹریننگ پلیٹ فارم جو یہ ہے ان میں سے کون سا آن لائن ٹریننگ پلیٹ فارم نہیں ہے تو یہ جو ایمازون ہے یہ مارکٹ پلیس ہے جو ٹریننگ پلیٹ فارم نہیں ہے تو ہم اسے کلک کرتے ہیں مارا وی یو ایل ایم ایس یہ بھی ٹریننگ پلیٹ فارم ہے مارڈیوز اور گوگل میٹ بغیرہ یہ تمام ایسی ہیں اس کے بازی ڈیش از کمپریہنسیف سوفیر پلیٹ فارم تو یہ ہے جی اس کا وی یو ایل ایم ایس تو یہ میں آپ کو ایک اگزیمپل کے طور پر ڈیمو دے رہا ہوں اس کے آپ نے کس طرح کیوز اس کے اٹیمٹ کرنے یہ ہر لیکچر کے پہلے پوسٹ آئے گے اور بعد میں پری اسیسمنٹ آئے گا اس کے مارکس بلکل بھی نہیں ہے یہ جس آپ لیکچر واش کرنے کے لیے مجبوری بن جاتی ہے آپ کو یہ کیوز اٹیمٹ کرنا جب تک آپ یہ کیوز اٹیمٹ نہیں کریں گے آپ کا نیکسٹ لیکچر اوپن نہیں ہوگا تو اس کے نیکسٹ آئی جی ای لرننگ is basically ابریویشن آف الیکٹرونک لرننگ انجنرنگ الیکٹرونک لرننگ تو یہ ہے جی الیکٹرونک لرننگ اسی طرح ہمارا کیوز نمبر فور ہے اسی طرح ہمارا ہے جی کیوز نمبر فائیو تو اس کو ہم ایسے جرہ افلی لگا دیتے ہیں تو جیسے ہم اس پر کریں گے تو ہمارا کیوز ہو جائے گا فینش ہمارے پاس اس کا رزلٹ آ چکا ہے اس کے بعد ہم سمپلی اس کو یہاں سے کریں گے کروس اس کے بعد ہم اس بٹن پر کلک کریں گے جو نیکسٹ موو والا بٹن ہے جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کا لیکچر نمبر 3 اوپن ہو جائے گا اس طرح ہم آپ نے بارہ کے بارہ لیکچر میں ایسے ہی کرنا ہے پہلے پریس ایسمنٹ آئے گا کچھ ویڈیوز میں کچھ میں نہیں آئے گا اس کے بعد ویڈیو چلے گی اس کے بعد ویڈیو چلنے کے بعد آپ کا پھر اس میں آئے گا ریڈنگ ریڈنگ والا ٹیپ ویڈیو آپ نے کتنی دیکھ رہی ہیں ویڈیو آپ نے 25% دیکھ رہی ہیں یہ نیچے لکھا بھی ہوئے منیموم 25% ویڈیو واش ویڈیو واش کریں گے تو یہاں پہ ویڈ آ جائے گا آپ نے سمپلی ریڈنگ پر کلک کرنے 3-4 سیکنڈ چلیں گے اس کے بعد یہ انیبل ہو جائے گا تو میں اس پہ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی جہاں پہ آ رہا ہے not completed loading one complete ہو گیا تو یہ والا ہمارا چل گیا post assessment کیوز کریں گے take کیوز کریں گے تو جیسے ہم take کیوز پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارا کیوز آ گیا تو میں اس کو اتنا جیسا کارڈ دوں گا کیونکہ پھر ویڈیو کا فیلنٹ ہی ہو جائے گی تو نیکسٹ کیوز کر کے آپ سے آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں آگے تو جیسے کہ ہمارا کیوز ہو چکا ہے simply میں ادھر cross پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد ہم چلیں گے نیکسٹ لیکچر کی طرف ہمارا لیکچر نمبر 4 میں نے arrow پہ کلک کیا تو یہ جہاں پہ ویڈیو چل رہی ہے my next videos تو یہ ہم next پہ کلک کرتے ہیں تو یہ جہاں پہ آ رہا جی not viewed جیسے میں 25% ویڈیو کو watch کروں گا تو یہاں پہ آ جائے گا viewed اب دیکھیں جی نیکسٹ والے تمام tab disable ہیں نہ میں اس پہ کلک کر رہا ہوں تو کلک نہیں ہو رہا اس پہ کلک کر رہا ہوں تو نہیں ہو رہا جب تک ہمارا یہاں پہ viewed نہیں آئے گا یہ next والے tab enable نہیں ہوں گے یہ clickable نہیں ہوں گے جب تک یہ clickable نہیں ہوتے تب تک ہم next کوئی بھی activity نہیں کر سکتے جب تک ہمارا یہ lecture watch نہیں ہوگا تو یہ 6 minutes کا ہے تو تقریبا 25% اس کے 1 and 50 seconds بنیں گے 1 minute and 50 seconds تو جیسے یہ پورا ہوتا time تو اس کے بعد next video اس کی چل جائے گی اس کے بعد پھر reading والا tab آ جائے گا پوسٹ assessment والا آ جائے گا اسی طرح آپ نے 12 کے 12 lecture clear کرنے ہیں اور آپ نے اسی semester میں اس کو clear کرنا ہے کچھ student ہوتے ہیں وہ ایک semester میں اس کو clear نہیں کہتے ابھی next میں کر لیں گے next کے نقصانات کیا ہیں ایک تو آپ کو اس کی extra fee pay کرنا پڑتی ہے ایک credit hour course کی تقریبا 1000 پیا ہو چکی ہے 8500 پیا ایک credit hour کی feeز ہو چکی ہے ورچل نسٹر پاکستان کی BS پروگرام کے لیے اس کے علاوہ جب آپ next semester میں اس کو رکھیں گے تو اس کے بدلے آپ کو ایک تین credit hour کا subject سکپ کرنا پڑے گا میری بات یاد رکھیں اگر آپ اس semester میں اس کو clear نہیں کرتے next semester میں اس کو clear کرنے کے لیے آپ کو ایک تین credit hour کا course سکپ کرنا پڑے گا یا پھر ایک practical سکپ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے اگر study screen میں مطابق چلنا ہے اور اگر ہم study screen میں مطابق نہیں چلتے ہم کم subject رکھتے ہیں تو ایک بات آپ نے یاد رکھیں last میں آپ کو extra semester لگانا پڑے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ subject پورے نہیں رکھتے study scheme کے مطابق کم subject رکھتے ہیں تو last میں آپ کو extra semester لگانا پڑے گا for example آپ کی اگر 4 semester کی degree ہے تو وہ 5 میں چلی جائے گی اگر 8 semester کی degree ہے تو وہ 9 میں چلی جائے گی کیونکہ آپ نے subject skip کی ہوئے آپ کا 137 credit hour جو ان کی جنگیں ہوتی ہے limit degree کے لیے degree completion کی وہ پوری نہیں ہوتی تب تک آپ کو degree نہیں ملے گی اور آپ کو excess semester لگانا پڑے گا اگر آپ زیادہ subject رکھتے ہیں تو اس کا ایک benefit ہے اگر آپ زیادہ subject رکھتے ہیں study scheme سے تو اس کا benefit آپ کو یہ ہوگا کہ last میں جب آپ کا project آئے گا اس میں آپ easy رہیں گے آپ کا زیادہ یعنی کہ subject نہیں ہوں گے آپ کے چند subject ہوں گے اور آپ اپنے project کے اچھی تیاری کر سکیں گے وائی وائی وغیرہ کی اور اپنا project اچھے سے بنا سکیں گے تو زیادہ subject رکھنے کے benefits ہیں وہ بھی تب رکھیں جب آپ کو سمجھ ہو کہ آپ اپنا اچھا CGPے لے سکتے ہیں اور کچھ سیجیٹن ہوتے ہیں وہ subject بڑھانے کے چکروں میں اپنا CGPے گرا دیتے ہیں زیادہ subject رکھ لیتے ہیں پھر ان سے پڑے نہیں جاتے ہیں ان کا CGPے ڈاؤن ہو جاتا ہے آپ نے ایسا بھی نہیں کرنا CGPے پہ آپ نے focus رکھ رہے ہیں آپ کا CGPے 3 تو کم اس کم ہو نہ 3 سے اوپر ہو 3 سے نیچے نہ ہو کیونکہ competition بہت زیادہ ہے اور اگر next semester میں آپ چلتے ہیں تو آپ کا پھر گرنا ہوتا ہے کیونکہ next semester میں کافی مشکل subject ہوتے ہیں وچنسٹر پاکستان کے تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو کوئی بھی question ہے تو آپ simply comment کریں گے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جلدے 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 ریپلائے کر سکوں تو جن students نے paid services دینی ہے اس کے علاوہ assignment usage و جی ڈی بیز کی وہ services بھی available ہوتی ہے اس کے علاوہ lecture watching services جیسے CS101 ہے ویڈیو 001 ہے اس کے علاوہ MGT کے چند subject ہیں CS کے بھی ہیں stat کے بھی ہیں MCM کے بھی subject ہیں جن کے lecture watch کرنا مست ہوتا ہے ان کے lecture آپ نے لازمی watch کروانے اور ہم سے کروانا چاہے تو وہ بھی کروا سکتے ہیں سکرین پہ آپ کو نمبر show ہو جائے گا ہمارا ویڈس اپ کا اور اس کا اگر آپ lecture نہیں لیتے ہم کہتے ہیں ہم lecture نہیں لیں گے اس کا paper دے لیں گے paper تو آپ کے ہو جائیں گے لیکن آپ ہو جائیں گے fail fail کیوں ہوں گے کیونکہ جو ویڈیو کی پولیسی آئی ہے وہ ہے جی 20% rule اگر آپ lecture نہیں watch کریں گے آپ cues attempt نہیں کر پائیں گے کیونکہ cues attempt کرنے کے لیے آپ کا lecture watch کرنا مست ہے اور جو cues کی percentage ہوتی ہے final میں وہ 5 سے 10% ہوتی ہے جب تک آپ اس میں cueses میں for example آپ کے 30 marks cueses ہوتے ہیں ایک subject کے اور آپ اس میں ان میں سے کوئی بھی cues attempt نہیں کرتے ہیں آپ کے 30 میں سے 0 marks آتے ہیں تو آپ اس subject میں fail ہو جائیں گے کیونکہ آپ کا 20% rule وہ یعنی کہ اس پہ لگ رہا ہے تو وہ آپ کا criteria پورا نہیں ہو رہا passing subject کا جب تک آپ 20% number نہیں لے گئے ہاں البتہ آپ کے اگر 3 cueses ہیں آپ نے ایک کیا آپ کے اس میں سے یعنی کہ زیادہ نمبر آگئے ہیں for example 30 میں سے یعنی کہ 10 marks cueses ہیں آپ کے 7-8 آگئے ہیں اور باقی 2 cues آپ skip کر دیتے ہیں تو پھر آپ پاس ہو سکتے ہیں دیکن کوشش کریں نہ کوئی assignment miss کریں نہ کوئی جی ڈی بی miss کریں نہ کوئی cues miss کریں جو جیسے ہی آپ کو result آئے گا فرس سمیسٹر کا آپ کو ان کی value کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں یہ ایسے سمجھا کہ مفت کے ممبر ہیں مفت کے marks ہیں آپ نے کوئی بھی جی ڈی بی assignment اور cues نہیں چھوڑنا لازمی سے اور اپنے lecture کو watch رکھیں as early as possible کیونکہ جب cues ہوتا ہے تو lms اکثر hang ہو جاتا ہے بہت زیادہ student ہونے کی وجہ سے کیونکہ سب student کو پڑی ہوتی بھی ہم جلدی سے اپنے lecture watch کریں اور cues attempt کر لیں کیونکہ cues کی last date چل رہی ہوتی ہے اس وقت تو آپ پہلے سے اپنے lecture کو watch رکھ 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 نہیں ہوتے میں آپ ویو کر بھی لیا پورا پھر بھی یہاں پہ ویوڈ شو نہیں ہو رہا ہوتا اسی وجہ سے کیونکہ traffic زیادہ ہوتی ہے تو اپنے پہلے lecture watch رکھیں اپنے cues assignment کے ریڈی رہے انشاءاللہ عید کے بعد آپ کے cues assignments آنا سٹارٹ ہو جائیں گی تو امید ہے کہ ویڈیو کافی لیندھ ہو چکی امید ہے